چھک کسی آرزی دی وجہ ناک تو ہوا خارج ہوں دی آواز نو چھک کیا جانتا ہے انتے بڑے فائدے نے طبی اعتبار نال چھک دے شریح احکام تے عداب نے جنا چو اللہ تعالیٰ چھک نو پسند کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھک نو پسند کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تو ثابت ہے کہ چھکنا تو بات الحمدللہ کہ یہ کیا جائے تے الحمدللہ کہیں اللہ تعالیٰ دی طرف اپنے بندے تے بڑے فضل دی طرف اشارہ ہے اس نے انو بڑے نقصان تو بچا لیا پھر اس بندے واسطے عدب سے خلایا گیا ہے کہ چھک تو بات الحمدللہ کہے تے دعا خیر کیت کرے چنانچہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ تو ان تو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے ہاتھ جیتوں تو اڑے جو کسی انو چھک کہے تے وہ الحمدللہ کہے اور ان دا بھائی تے دوست انو یارحمک اللہ کوئے یعنی اللہ تعالیٰ تنہا دیت دے اور تیرے حلا درست مائے مسلمان دا دوسرے مسلمان تے حق ہے جنہاں کو مسلمان بھائی چھکان تے بعد الحمدللہ کہے تے اندہ مسلمان بھائیونو جواب چے یارحمو اللہ کہے جی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا کہ جنہاں تو آڑے جو کسی نو چھکا ہے تو الحمدللہ کہے تے سنن نالا مسلمان تے حق ہے کہ انہاں جواب چاہے یارحمو اللہ کہے رحم دی مذکورہ دوا دا مفہوم اے ہے کہ چھک دا معاملہ اللہ تعالیٰ نے تیری حفاظت واسے بنایا ہے چھکان والے واسے عجر دا سبب ہے اس دا جواب یہدیکم اللہ و اس لے بالکم کہے یعنی اللہ تعالیٰ تینہ حدیت دے اور تیرے حالات درست کر دے جو چھکان تو بعد الحمدللہ نہ کہے انہاں یارحمو اللہ کہہ رحمو اللہ کہہ انہاں لی ضرورت نہیں البتہ جڑا الحمدللہ کہہ نہ پول جاوے تے مجودہ لوگ انہوں یاد دھیانی کرا سکتے ہیں الحمدللہ کہہ جنہو بار بار چھک آئے اور تین تو زیادہ دفعہ آئے تے انہوں انہوں دا جواب نہیں دیتا جائے گا بلکہ انہوں کیا جائے گا اللہ تیری حفاظت مائے تینہوں زکام ہیں انہوں کیا جائے گا آفاک اللہ تے خطیبنو اگر چھک آ جائے خطبے دران تے اگر آ جائے تے خاموش ہو جائے تے انہوں جواب چھا یا رحمو ک اللہ کہیں چھ کوئی حرج نہیں لیکن اگر خاموش نہ ہو تے جواب چھا یا رحمو ک اللہ نہ کیا جائے کیونکہ خطبہ جاری ہے تے خطبے دران بولندا خکم نہیں تے اگر کسی مسلمان نو چھک کہا جائے غیر مسلمان نو چھک کہا جائے تے انہوں گل انہوں جواب چھا حدہ کلل یا آفا کلل کہا جائے تا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ تینو حدیت دے یہ حفاظت فرمائے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موجود کی چھک دے سی اور امید رکھ دے سی کہ آپ انا نکین یا رحمک اللہ لیکن آپ انا نکین دے یا حدیقم اللہ و اس لحبالکم یعنی اللہ تعالیٰ تینو حدیت دے بیت الخلاج موجود شخص چڑھا ہے ان دے واسے نا ہے پسندی ان دے واسے اچھا نہیں ہے کہ ان اس دران چھکن دے دران دعا کھوے بلکہ چھکن آلہ چڑھا ہے اس درانا الحمدللہ جہرہ نہ کھوے بلکہ دل چھکے لے بہتر ہے کہ چھک دی آواز نو دیمی رکھے حلق تو حولہ رکھے تے اپنا چہرہ لپے اٹلوے کسی چیز نہ تاکہ ناکی یا موچ کوئی چیز نہ نکلے جنرہ اندھے ساتھی اندھے تکلیف نہ ہووے تے نائی گردن نو سجھے تے نا خبے کماوے